اسلام علیکم کیا حال چاہر امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے میرے نام زمین اور میرے ساتھ ہیں شہزاد چودری بھائی اور علی رضا اور آج چھوٹے بچے چنے منی بھی موجود ہیں مارے ساتھ مجاہد حسن تو جی آج کی ویڈیو اور ٹاپک کچھ یوں ہے میجر گھر آریہ آگے کیا دکھا ہے کنورزیشن ویڈ آلیا شاہ تو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں انڈ پہ دیں گی اپنا ریکشن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ کریں اور بیل کا ایک انتبانہ مت بولیوں تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے بٹ اتنا مجھے ضرور پتا ہے جو میں نے بات کریا لوگوں سے یہاں پہ پیپل ان پاور پیپل ان اتھارٹی انڈیا ایسا نو ہری ہے مطلب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہمیں کل کرنے ہی پرسوں کرنے ہی چار پانٹ سال ویٹ کر سکتے کوئی دیکھ کرتے ہیں جب ہوگی تب ہوگی ایکسپورٹ تو اپنے چلی ہیں ایک آخری سوال آپ سے کروں گی کہ امریکہ سے آپ قریب ہو گئے ہیں بھارت یہ کی جو پولیسی اب امریکہ سے آپ قریب نظر آتے ہیں امریکہ آپ سے قریب ہو گیا ہے کوئی اس طرح کی آپ نے اب اپنی پولیسیز بنائی ہیں کیونکہ نظر ایسا آ رہا پچھلے چند سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نظر آ رہا ہے جہاں پاکستان دور گیا تو بھارت قریب ہوتا وہ نظر آیا ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہیں ہماری پہلی وفاداری کئی پاکستانیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں انڈیا چائنہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے یہ ایسا کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی تیل لے رہا ہے اس سے بھی مسائل خرید رہا ہے امریکہ کے ساتھ بھی ہے کیونکہ ہماری لویلٹی بھارت کے ساتھ ہے بھارت کو جہاں فائدہ ہوگا ڈاکٹر جائشنکر وہ کام کریں گے امریکہ کے ساتھ جو ہم لیتے ہیں امریکہ سے امریکہ کو پورے پیسے دے کے وہ چیز لیتے ہیں تو امریکہ آنکھ نہیں دکھا سکتا امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ کرو ہم وہی کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے امریکہ کو بہت برا لگا اور ہمیں روس سے تیل لینے کی ضرورت تھی نہیں میں ایک بات بساتوں ہم آپ کو ساپسیری بات ہے let's be honest ہمارا تیل آ رہا ہے سعودی سے ہمارے تیل آ رہا ہے آپ کنٹری سے ہمیں کیا ضرورت ہے لیکن جب ایران کے اوپر سانچنز لگے تھے انڈیا نے ایران سے بھی تیل لیا تھا رسیا کے اوپر سانچنز لگے انڈیا نے رسیا کے اوپر مجھے لگتا یہ بھی ایک میسیجنگ ہے کہ ہماری فورن پولیسی انڈیپینڈنٹ ہے انہوں نے بولا ہم آپ کے اوپر کیٹسہ لگا دیں گے ہم آپ کے اوپر سانچنز لگا دیں گے انڈیا کے اوپر امریکہ سے بڑا توفان چلا یہ کر دیں گے اگر آپ نے مسائل لی لے لی ہم نے اور جب ہمیں دوبارہ لیں گے دیکھیں بات nobody can dictate to انڈیا اگر کسی بھی ملک کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہندوستان کو یہ بولیں گے کہ تم یہ کرو وہ نہیں ہونے والا اور یہ آج کی بات نہیں ہے آلیا جی یہ آج کی بات نہیں ہے انڈیا کا پہلا ایٹومک بلاس جو تھا جو ہم نے کر رہا تھا ایٹومک ٹیسٹ وہ 98 میں نہیں کر رہا تھا وہ 1974 میں کر رہا تھا جب انڈرا گانجی تھی پرائی منسٹر ہم نے تب کر رہا تھا اس سمیں انڈیا میں لوگ بھوک سے مرتے تھے یہاں پہ فیمنز ہوتے تھے یہاں پہ بھوک مری سے لوگ مرتے تھے گریبی آج بھی ہے لیکن پہلے سے بہت بہت کم ہے پہلے تو بہت زیادہ ہوتی تھی ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں تھی ہمارا فورن ریزرگ بہت ہی لو تھا ہم نے تب نہیں سنی کسی کی ہم تب بھی اپنے من کی کرتے تھے ہم آج بھی اپنے من کی کرتے ہیں ٹھیک آخری سوال میں نے کہا لیکن ایک اور آخری سوال جو کہ جی بالکل آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے آپ کا یہ الزام ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میزائل پاکستان پہ آکے گرتا ہے اب پوری دنیا میں اگر آپ ہم یہ بات کر لیں جو کہ یہاں پہ بھی کوئی ایسا نہیں سمجھتا لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ اس کا جواب جو ہے ایک مچورٹی سے دیا گیا کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے اچھا گلتی سے ایسا ہوا ہے پھر اس کے پر اگر پرس کیجئے آپ اگر ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں گے جواب میں کہ دیکھئے چند کنٹریز میں ایسا کچھ ہیں مثالیں کہ ایسا چل گیا گلتی سے لیکن پاکستان اور بھارت کے بیچ یہ جو آپ کی طرف سے بھی زائل آیا ہے ایسا لگتا نہیں کہ یہ گلتی سے چلا اس کے پر آپ کیا کہیں گے نہیں میں نے تو on record بولا ہے گلتی سے نہیں چلا میں نے record بھی یہ براموس مسائل ہے یہ گلتی سے نہیں چلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جانبوچ کے چلائی گئی ہے اور میں record پر پاکستانی یوٹیوب چینلس پر بول چکا ہوں کہ جانبوچ کے چلائی گئی ہے کوئی گلتی بلتی سے نہیں چلی مجھے نہیں لگتا گلتی سے چلی ہے اور مجھے پوچھا بھی تھا ایک نے پاکستانی جنرلس نے کہ اگلی بار ایسا ہوگا کہ ہم یہ مان کے چلیں گے کہ یہ مسائل ہمیں نیوکلیر ویپنز ہیں اور ہم بھی کیونکہ ہمارے پاس ہر جگہ پیٹریٹ مسائلز نہیں ہیں آپ کی مسائل کو روپنے کے لیے پاکستان کے پاس اتنا ایر دیفنس سسٹم نہیں ہے کہ آپ کی مسائل لوگ رہے تو ہم یہ مان کے چلیں گے کہ یہ ایک ایٹمیک ویپن ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر چھوڑا اور ہم اس کا جواب پھر ایٹمیک ہاتھیار سے دیں گے اس سمیں شو میں میں بات نہیں کر پایا بر کیونکہ سیم قوشن آپ نے پوچھا تو میں بتا دوں یہ پاکستان کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم یہ بم مار دیں گے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے تو انڈیا میں یہ سب کہنے سنننے کی بات ہے پاکستان نہیں کرنے والا کبھی کچھ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ہم ایٹمی ریاست ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے کچھ نہیں 1999 میں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہم کارگیل کی لڑائی ہوئی تھی اس سمیں پاکستان بھی ایٹمی سٹیٹ تھا انڈیا بھی ایٹمیک سٹیٹ تھا کیا ہوا جنگ ہو گئی کسی نے چلایا ہے نیوکلیر ریپن نہیں چلایا ہے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوگا یہ سب پاکستان کی طرف سے کہنے کی باتیں ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ شیخ رشید کر دیں گے ہم ایسا کریں گے برلا مندر کی گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گے یہ سب کہنے کی باتیں ہیں لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی ایٹمیک ویپل نہیں چلنے والا اور یہ جو برماؤس مسائل چھوڑی تھی انڈیا نے مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلطی سے چھوڑی تھی I think it was a deliberate act not to provoke اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اگر آپ ایک منٹ دیں تو میں بتا دوں کہ کیوں چھوڑا مجھے جو لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں بات مجھے جو لگتا ہے پہلی چیز of course پاکستان کے air defense system چیک کرنے کے لیے چونکہ پاکستان نے اس کو مارا یہ تین سالہ تین منٹ پاکستان کے اندر تیرتیلی کسی نے اس کو دیکھا نہیں کر انڈ میں پتا لگا کہ وہاں پہ گر گئی ہے وہ پہلی چیز یہ دوسری چیز also کی ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا کو لے کے انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ اور سب پاکستان کے جو بھی رولرز ہیں انہوں نے ہر سمی یہ بولایا کہ ہندو کھا جائے گا ہندو کھا جائے گا جبکہ پہلی لڑائی جو ہمارے 1947-48 کے بعد کی اگر جو لڑائی دیکھیں میں 1947-48 کی بات نہیں کر رہا پر اس کے بعد جو لڑائی ہوئی تھی پہلی بار پروپر جو لڑائی ہوئی تھی 1965 میں ہوئی تھی آیوب خان خود لکھتے ہیں کہ we started it ہم نے اٹیک کر دیا انڈیا کے اوپر you understand انڈیا نے اٹیک نہیں کرا تو یہ پاکستان میں کہنا کہ یہ کر دے گا تو ہم یہ کر دے گا یہ سب لوگوں کو ایک منجن بیچایا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر کوئی نیوکلیر ایک زمانے میں انڈیا سوچتا تھا اسے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پاکستان ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر سٹائک کر سکتا ہے لیکن جب سے موڈی جی آئے ہیں انڈیا ایک چیز سے کنونس ہو گیا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہونے والا یہ پاکستان نہیں کرے گا پاکستان کو پتا ہے it is economically too unstable it is too unstable ایک بار نیوکلیر انہوں نے اگر seriously دمکی بھی دیدی اس کے repercussions اتنے زیادہ ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بینے ہی بہت repercussions ہو جائیں گے so یہ نہیں ہونے والا this we are hundred and twenty percent sure آپ لکھ کے لے لیجے مجھ سے آج یہ نہیں ہونے والا یہ سب شیخ رشید جیسوں کی گذر دھتکی ہیں ٹھیک لیکن اس پہ ہم یہ تو کہیں گے نا کہ ابھی تک جو یہ بات کی جاتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہے تو اب پاکستان کے پاس upper hand ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ اگر اس طرف سے پاکستان کی بات کر دیں اپنے جلسوں کے بیچ خاص طور پر لیکن جو action کیا گیا ہے جو step لیا گیا اس طرح کا وہ بھارت کی طرف سے لیا گیا وہ پاکستان میں نہیں لیا تو یہ پاکستان کے پاس ایک بات ایسی ہے موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک logic ہے کہ ہم اس کو دنیا میں لے کر جو ہے اگر کبھی ہمیں ایسا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو نہیں ہیں یہ تو اس طرف سے بس ہی آپ کی اگر آپ کو اس کے پر کوئی کومنٹ کرنا چاہیں تو میلے نہیں آلیا جی بالکل دیکھیں ہماری سمبرین بھی آئی تھی بیچ میں پاکستانی وارٹرز کے پاس یہ بھی آیا ہے ایک دو اور بھی کیسز ہوئے ہیں تو ایسی بالکل آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے رولرز نے جو کہتے ہیں کہ لوگ خدمت کرتے ہیں ملک کی انہوں نے خدمت نہیں کری انہوں نے کیا کریا کہ انہوں نے پاکستان بات کر دی ٹھیک ہے کہ میں بتا رہا ہوں چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ شریف فیملی کا ہو چاہے وہ عمران کھان ہو اگر یہ اتنا بھی کہہ دے نا کہ یہ بارش ہو رہی ہے کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہیں United Nations میں اور کوئی یہ کہہ دے پاکستان کا پرائی منسٹر کہ بارش ہو رہی ہے تو ایک بندہ ضرور جا کے باہر چیک کرے گا یہ سج بول رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے انہوں نے اتنا زیادہ منجن بیش دیا ہے نا اس کا اور انڈیا نوز دس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل باجوا پہ وشواس ہویا ہے جو بھروسہ ہویا ہے کیوں ہویا ہے کیونکہ تین سال سے جنرل باجوا کو study کر رہا ہے ان کی باڈی لینگویج study کری ہے پانی کا گلاس ٹیبل پہ کھا رکھا تھا یہ study کر رہا ہے ان کے شولڈرز کیسے تھے یہ study کر رہا ہے ان کے آنکھ دیکھ کے بات کر رہے تھے نہیں دیکھ کے بات کر رہے تھے پورا یہاں پہ وستار سے ڈیٹیلڈ جنرل باجوا کی اوپر study ہوئی ہے اور study کے بعد یہ confidence آئے ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے یہ آدمی سچا ہے ہمارا دشمن ہے دشمن فوج کا سربرا ہے لیکن اپنے فرض کے لیے ماندار ہے ہن جی تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور علیہ شاہ نے بڑے پیارے پیارے سوال کیے بڑے پیارے انداز میں میں تو بس بیچ میں ہنس رہتے تھوڑا مسکرا رہتے تو مطلب مسکرا رہے تھے اپنی بے بسی پہ یا اور پاکستان کی انداز کی ان کے لب کی کیا کہے میں تو وہ کہہ رہا تھا گیا ہوگیا پھریک گلابسی گلابسی ہے تو میں تو وہ دیکھ رہا تھا اور میں غور کر رہا تھا میں نے کہا کہ یار اچھا یہ بات ہے تو بڑی پیاری پیاری باتیں جال رہی ہیں یار مجھے پاکستان کے ایر ڈیفنس کی بات یہ دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ پر مجھے ہسی آ رہی ہے چہرہ سے پر جیس گیا تھا نا ہم نے لے ٹیسٹ سسٹم ہے آگے دیکھیں آپ وہ بات نہیں بات دیکھیں اب ایک رٹائر میجر آرمڈ پرسن ان دی ریکارڈ پہلے بھی دو تین بار یہ گیک شکا ہے کہ ہم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے اور پاکستانی دیکھیں ہیں پاکستانیوں کو کوئی ہے نہیں پاکستانی ویسے کی ویسے ہی نہ انہوں نے اپنے ایر ڈیفنس میں پہلے سے زیادہ کوئی سوچنا شروع کیا ہے نہ انہوں نے کوئی ویپن کسی دوسری کنٹری سے خریدنا شروع کی ہیں نہ ان کوئی اپنے ویپن بنا رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ پتہ ہے آپ جہاز کر رہے ہیں وہ جہاز تیار کر رہے ہیں گدھیں اکٹھے کر کر کے ان گدھوں کے اندر میرے شاہر میں ایٹمی پاور ڈالیں گے اور وہ گدھیں وہاں میں اڑیں گے اور اسمانوں پہ گدھوں کی جنگ ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا بات یہ ہی ہو رہی ہے کہ اب میں پتہ نہیں کیا ہو رہی تھی بات یہ ہی ہو رہی ہے کہ میجر گورو آریا سر نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم نے مضایب جو رو دیجا چیک کرنے کے لئے کہ آپ کا انفینس سسٹم کیسا ہے اور کیا ہے اس میں کامی ہے یا وہ پکڑتا ہے اور ہمارا جو ہے وہ انفینس سسٹم تو کام پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا لیکن سیکنڈ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بڑا مچورٹی کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے اچھا ایک اور کیس ہے عالی شاہ اور پاکستان کا ہاتھ اوپر ہو گیا ل scared آلومی منڈی میں ہم کہہ سکیں گے کیونکہ پیسے پسر لینے ہوتے ہیں نا بنی میں باتوں کا پار ہوجاتا ہے آلومی منڈی میں جناب وہ کہیں گے کتنی بار کہیں گے کتنی بار لازم میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں وہ بتا رہا تھے کہ انڈیان سمرین جو ہے وہ کافی دیر ہے پاکستان کی وہ جو حدود ہے سمندری اس میں گھوم کے گئی انڈیان نیوز ہی تھی پاکستان نے مطلب میڈیا پر نہیں دیکھی اس طرح کی کوئی نیوز نہ ای افیشلی کسی نے کوئی بیان دیا کہ کوئی آئی تھی یا نہیں آئی تھی یا وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا بھی ریٹرن یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں کب آئی تھی کہاں آئی تھی کیسے آئی تھی یہ وہ لیکن آ جا کے پھر کیا ہوا کہ کیونکہ کنٹریز جو ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے کے درمیان ان کا وہ جو کیا کہتے ہیں روابط ہوتے ہیں وہ اور طریقے سے ہوتے ہیں ایک لیڈر کی شکل میں ہوتا ہے کچھ ٹیلی فونک ہوتے ہیں جو پبلک سے مطلب نہیں ہوتے وہ ڈریکٹ ٹو ڈریکٹ ہوتا ہے یوں بٹن گھمائیا اور انڈیا لگی یوں بٹن گھمائیا اور وہاں پہ باتیں پشاتے کر کے یہ اترازات ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے تو ہمیں بتائیں ہمیں جواب تلویہ ہوتی ہے میرے جو تماغن بات چل رہی ہے میجر صاحب نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی ایٹمی پاور نہیں ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجاد حسن سے پوچھتے پاکستان کے پاس ایٹم بامپ ہے کے نہیں پاکستان کے پاس ایٹم بامپ ہے یا نہیں میرے چاہ سے پڑھا ہے آپ کے اچھا مجاز حسن کے خیال سے اٹم بم ہے تو کدھر ہے کہاں پڑھا ہوئے آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کہاں پڑھا ہے اٹم بم بلکل چھپایا ہوئا ہے توڑی کی پہر پہی ہے اٹم بم آنٹے دے گا پڑھا ہوگی ہے تو آپ کو کیا بلتا ہے پاکستان کے پاس اٹم بم ہے اٹم بم ہے اٹم بم دماغے کیا تھے پاکستان نے اور پاکستان نے افیشل اعلان کیا تھا کہ اٹم بم بن چکے ہیں اور اس کے بعد زہر سی بات ہے جب بھی کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنے اٹمی اتحار نہیں بتاتی کہ ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے لیکن ہم تھوڑا سا بتا رہتے ہیں کیونکہ اگر میجر صاحب نے بولا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ادھر نکالنے والا ایک بٹھا ہے اس بٹے دادو چک اس گاؤں کا نام ہے دادو چک قصبہ ہے ویلج دادو چک تو دادو چک کے اس بٹے کے نیچے اٹم بم چھپا کے رکھا ہوئے اوپر آگ جلتی ہے جناب ٹھیک ہے لیکن اٹم بم بہنا اس کو کچھ نہیں ہو رہا وہ بالکل محفوظ پڑا ہوئا ہے اس کو بھرت کی پٹنیاں لگائی ہوئی ہیں اسے ٹائی فیڈ ہو گیا تھا اس بجا سے اٹم بم کو چھپا دبائے ہیں اور ہم نے بھرت کی پٹنیاں ڈاکٹر نے بولا ہے دھول سوڈا بلانے کو بولا ہے تو اس لیے اسے دھول سوڈا بھی بلاتے ہیں بلکل 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 اور سردرد کی جب کبھی سردرد ہو جائے تو انڈیا سے سپیشل وہ جو مارک پر لگانے والی وہ آپ کی بریک آتی ہے ایک ٹی وی میں نے دیکھا تھا وہ سمتنگ کیا نام بھول گیا تو ایک چٹکی میں اس کی سردرد بھی ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میں اٹم بم کے سر میں درد ہو رہا تھا تو برموس مجیل وہاں سے وہ لے کر آیا تھا تو پھر بلکل وہاں دے کے چلا گیا بلکل ایسے ہی ہے میاں جنو میں وہ دوائی پھینٹے چلا گیا کہ جناب آپ اٹم بم کے سر میں درد ہے تو آپ اس کو لگا لیں اور آپ کے جو ہے وہ سب سیٹ ہو جائے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میجر صاحب ہمارے باس اٹم بم ہے پھر بلہ اسے بخار ہی ہوا ہے لیکن ہے ضرور تو اٹم بم کو بخار ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے شفاہ بھی ملے گی گلو سوڈا پی رہا ہے اور صبح ناشتے میں انڈا اور بریڈ بھی کھا رہا ہے تو یقیناً بڑا ہو رہا ہے دن با دن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے وہ سیانہ بھی ہو رہا ہے پھر بلہ اس کے باہر وہ آئے تو گئے ہیں لیکن ہے تجربہ کارکس کیلئی اس اس کا بڑھ رہا ہے تو اگر کچھ ایسے یہاں آئے کہ اٹم بم چلانا پڑے تو ہم پہلے اٹم بم سے پوچھیں گے کہ آپ کو چلا لیں اگر اس نے بولا مجھے چلائیں تو پھر یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف چلائیں ہو سکتا ہے وہ اٹم بم بولے میں انڈیا کے طرف چلنا ہی نہیں ہے تو آپ لوگ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں اٹم بم کو نہیں اٹم بم بھی کہہ سکتا ہے میں نے اس طرف نہیں چلنا اٹم بم ایسے تھوڑی چل جاتا ہے اٹم کا چلنا تباہی اٹم کا چلنا مطلب یہ کہ آدھی دنیا کو آپ نے تباہ کر دیا اور وہ دنیا آپ کو پتا ہے آپ اچھے خاصے جانتے ہیں 50 ایئر تک وہ تباہی نظر آتی رہتی ہے 50 سال تک وہ تباہی نظر آتی رہتی ایسے تھوڑی اٹم بم چل جاتے ہیں آپ کو یہاں سے کہہ دے کہ وہاں جی ہو گیا میڈیا میں اٹم بم پھینک دیں گے اور یہاں پہ سے دیکھا جائے کہ پاکستان ٹھیک ہے مان کی چلے گا کہ اس میں کچھ ویپن ہے نیوکریر ویپن ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے مان کی چلنا چاہیے لیکن یہ بھی ہے کہ پہل جس نے بھی کی دونوں کنٹریز میں سے پہل جس نے بھی کی سمجھو کہ اپنی خود کی بھی بربادی اور آگے تو زہر سی بات ہے جس پہ پھینکا جا رہا ہے اس کی تو بربادی ہے تو ٹیسٹ پہ انہوں نے یہ ہی کیا تھا کھالی اب اس میں کوئی بھی کہہ لو نا کہ تھوڑا تھا بھی برور نہیں تھا وہ جیسٹ انہوں نے دیکھا تھا بھی ابھی کیا کرتا ہے لیکن اس سے ایک اور فائدہ ہوئا ہے اس کی بکری اس کی بکری جائے وہ بڑھ گئی ہے وہ نا مارکیٹنگ اس کی فریوے ہوگی ہے اچھا اس کے ساتھ ہی یہ بتاتے جائیں کہ ہم ایک نا بم لونچ کرنے والے ہیں اس پر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں اور اس بم کو جیسے ہی ہم کھوڑیں گے یقینا ہم انڈیا کی طرف ہی چلائیں گے ہمارے پاس ترین ہمسایہ ملک یہ ہمارے بم کی کپیسٹی ہی اتنی ہوتی ہے کہ ہمسایہ ملک تک ہی جا سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں نہیں کار پر ٹیک سیڈ والا بم نہیں نہیں یہ ایسے تھوڑی ہے بم چلائے گا پٹر پر جاکٹ چلانا پڑے گا نہیں یہ ہی سے چل جائے گا ہم یہاں سے رکھے چلائیں گے اور اس بم میں جب وہ بم پھوٹے گا تو وہ ساری نفرتیں ختم کر دے گا نفرتوں کو شہید کرنے والا وہ بم ہوگا نہ کہ وہ انسانوں کی فیلنگ اور جذبات اور انسانوں کو ہرڈ کر دے والا نہیں ہوگا بلکہ ہم میں سب بم پھوٹنے والے ہیں جس سے انڈیا اور پاکستان کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی تو یہ جو بم پھٹنے والا ہے یہ پھٹے گا کسی دوسری تیسری ویڈیو میں تو آپ ہماری ویڈیو کو دیکھنا بند نہ کیجئے گا ایک ویڈیو ہماری ایسی ہوگی جس ویڈیو میں یہ نفرتوں کو ختم کرنے والا بم پھٹے گا اور ان قریب آپ کو یہ گرڈ نیوز ملنے والی ہے اور شہزاد بھائی آپ کو توفے میں دے دی جائیں گے تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھتے افتتان ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ